اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ آپ کو نالج ہاؤس میں حشامدید کہتے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے نالج ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز مصول ہوتی رہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ویٹامن سی کے بارے میں ویٹامن سی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ آخر یہ جسم کے لیے ضروری کیوں ہوتا ہے ویسے تو جسم میں اس کی سنگین کمی کا امکان بہت کم ہوتا ہے مگر پھر بھی ہماری کچھ عداد جسم کو ضرورت کے مطابق اس ویٹامن سے محروم کا باعث بن جاتی ہیں ہمارے جسم کو متدد افعال کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے جو چربی گھلانے کا کام بھی کرتا ہے چونکہ ہمارا جسم اس سے نہیں بناتا تو اس کی کمی کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے جس سے پورا کرنے کے لیے ویٹامن سی سے برپور گزاؤں کی استعمال کی ضرورت ہوتی ہے جیسے مالٹے، سٹابری، پپیتار، ٹمارٹر، گوبی اور شملہ مر سمیت متدد تاہم اگر اس کی کمی ہو جائے تو یہ علامات آپ کو حبردار کرتی ہیں کہ اسے پورا کرنے کے لیے فور اقدامات کریں مسوروں کا سوجنا اور ہون بہنا اگر جسم میں ویٹامن سی کی کمی ہو تو مسورے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہون بہنے لگتا ہے کیونکہ ویٹامن سی زہن بھرنے میں مدد دیتا ہے جس کی کمی کے باعث مسورے جل ٹھیک نہیں ہو پاتے اس طرح ویٹامن سی میں موجود انٹی آکسیڈینٹ مسوروں کو سوجن سے بچاتے ہیں ہشک بال جب بال صحت ماند اور چمکدار ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ متوازن گزاؤں کا استعمال کر رہے ہیں مگر جب اس کے سیرے ٹوٹنے لگیں بال ہشک ہو جائیں تو ممکنہ طور پر یہ ویٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے بالوں کی مضبوطی اور صحت کا انحصار کلیجن پر ہوتا ہے جس کی پیداوار میں ویٹامن سی کا اہم کردار ہے اس ویٹامن کی کمی گانجپن کا شکار بھی کر سکتی ہے زہن جل نہ بھڑنا جسم کے زہن بھڑنے کا مکینہزم کسی حد تک ویٹامن سی پر انحصار کرتا ہے یہ ویٹامن کلیجن کی پیداوار بھی بڑھاتا ہے جو انٹیشیوز کو مضبوط کرتا ہے جو زہن کے اوپر بنتے ہیں اس کی کمی یہ عمل سوس کر دیتی ہے آئرن کی کمی ویٹامن سی سبزیوں سے حصل ہونے والے آئرن کو آسانی سے جذب ہونے میں مدد دیتا ہے اور اس کے بغیر وہ جذب نہیں ہو پاتا یعنی ویٹامن سی کی کمی ہون کی کمی کا باعث بھی بن سکتی ہے جلد ہشک ہونا یا جھوڑیاں پڑ جانا کلیجن جلد کو لچکدہ رکھنے کے سار سار جھوڑیوں سے پاک رکھتا ہے تو یہ حیران کو نامر نہیں کہ ویٹامن سی کی کمی آپ کو جوانی میں بڑھا بنا سکتی ہے یا کم کم دکھات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے چہرے پر مجود جھوڑیاں ہوں گی اس طرح ویٹامن سی کی مناسب مقدار درمیانی عمر میں بھی شہسیت میں جوانی کا تاثر برقرار رکھتی ہے ویٹامن سی سلج کی شوان سے جلد کو ہونے والے نقصان کو بھی کم کرتا ہے جبکہ اس کا زیادہ استعمال جلد کی ملائمت طویل عرصے تک برقرار رکھتا ہے اکثر بیمار ہونا ویٹامن سی ہون کے سفید ہلیات کی پیداوار کے عمل کو حرکت میں لاتا ہے جو بیکٹیڈیا اور وائرس کو نشانہ بناتے ہیں ویٹامن سی جسمانی دفاعی ہلیات کی صحت کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے تاکہ آپ موسمی بیماریوں کے حلاوہ موسر طریقے سے کام کر سکیں اکثر آپ اگر فلو یا گلے کی حراش کا شکار رہتے ہیں تو یہ کمزور جسمانی دفاعی نظام کا اندیا ہے جس کا حال ویٹامن سی کا زیادہ استعمال ہے ہر وقت تھکاوٹ ہر وقت تھکاوٹ متدر امراض اور اجزاء کی کمی کے لامت ہو سکتی ہے مگر اس کے ساتھ اگر مزاج میں چرچرہ پان بھی تاری ہو تو یہ ویٹامن سی کی کمی کی نشانی ہو سکتا ہے ویٹامن سی جسمانی دوانائی اور مزاج کو خوشگوہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے وزن بڑھنا جب ویٹامن سی کی کمی ہو تو اسے جسمانی دوانائی متاثر ہوتی ہے جس سے میٹاملزم پر منفی اثرار مرتب ہوتی ہیں جب اس کی رفتہ ہر سست ہوتی ہے تو جسمانی وزن بڑھنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے جوڑوں کی تکلیف اور سوجن جوڑوں کی کرکری ہڈیوں کا بڑا حصہ کلیجن سے بنتا ہے تو ویٹامن سی کی کمی جوڑوں کی تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے جبکہ سوجن بھی زیادہ ہونے لگتی ہے ان تمام علامار سے بچنے کے لیے ویٹامن سی کا زیادہ استعمال کریں اور ایسی گزائیں استعمال کریں جو ویٹامن سی سے بھرپور ہوں شکریہ